بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید متحری کو چاہتے تھے شہید متحری کا روزہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کم نے بی بی کے روزے کے اندر ہی واقع ہوا تو وہ شہید متحری مہین پر دفعہ تھے تو ایک دفعہ ایسی بات چل نکلی تو استاد کہنے ہی کہ میں شہید متحری کا بہت چاہنے والا ہوں گی یہ ہے وہ ہے تو پتہ نہیں کسی نے چار پانچ لوگ ہم لوگ ہوتے تھے کسی نے پوچھا کہ اب اتنے عرصے سے یہاں شہید متحری کمرے میں رہ رہے ہیں آج تک شہید متحری کا کوئی اثر یہاں پر سمجھ میں آیا کہنے کہ ہاں ایک دفعہ ہو مجھے آدھاتا ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا ہے انہوں نے کہا ہوا تو ہم لوگ مشتاق ہوئے کہ بھئی سنے کیا ہوا کہنے کہ ایک دفعہ میں رات کو سو رہا تھا اور سونے سے پہلے میں نے شہید متحری کو اجات کیا تو میں نے شہید متحری کے بارے میں سوچا کہ ان کے پاس علم اتنا کہاں سے آیا تھا پڑھنے سے اتنا علم نہیں آسکتا بہت پڑھتے تھے کتابیں تقریبا ان کی دیت کے بعد ان کے پاس سے ایک سٹاک نکلا تھا جس میں جو کتاب پڑھتے تھے اس کو ایک گتے کے پیس کے اوپر اس کو ہم وہ سمری بورٹ کہہ سکتے ہیں اس گتے کے پیس پر اس کی سمری لکھ لیتے تھے تو اندازن پانچ ہزار کارڈ نکلے تھے پانچ ہزار کارڈ اور پہلے کتری کتابیں پڑھتے تھے نہیں مانو اللہ جانتا ہے کیا کیا کرتے تھے بہرہاں کارڈز اتنے نکلے اگر وہ سب انہوں نے پانچ ہزار کتابیں اس کے بعد کہنے گے ہمارے استاد کہنے گے کہ میں نے حساب کیا کہ پانچ ہزار کتاب پڑھنے سے بھی یہ علم نہیں آتا ہے جو ان کے پاس تھا یہ کچھ اور ہی تھا یہ علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ہے تو کہنے گے کہ میں ان کی خبر پر چلا گیا خبر پر گیا اور میں جا کر شیج متحری سے خوب گریہ کیا شیج متحری کے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کے استاد کی خبر بھی ہے علامہ محمد حسین تباہ تبائی کی اور کہا کہ بھئی آپ نے کیسے سکھا ہے یہ ہم نے بھی سکھا ہے یہ ہے خوب چلا ہے چیخے جو کچھ بھی کہنے گے اس کے بعد میں سو گیا میں نے دیکھا خواب میں جیسے شیج متحری آئے خواب میں دیکھا شیج متحری آئے یہی کمرہ ہے ایک سو ایک جس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہنے گے یہاں پہ شیج متحری آئے تو کہنے گے جیسی میں نے خواب میں دیکھا کہ شیج متحری آئے استاد متحری کہتے ہیں ماں پر ان کو سب تو کہنے گے کہ میں ایک دوم کھڑا ہوا میں نے کہا کہ استاد آپ کیسے آگئے میرے کمرے کے اندر آپ یہ کتاب مجھے پڑھا دیں آپ یہ کتاب کہنے گے میں ان کے سامنے بیچے جا رہا تھا کہ یہ کتاب پڑھا دیں یہ کتاب پڑھا دیں تو انہوں نے کہنے گے وہ کتاب میں سے ہاتھ میں لے کے برابر میں رکھتے رہے اس کے بعد کہہ نہیں کہ میں کتاب پڑھانے نہیں آیا ہوں میں تمہاری سوال کا جواب دینے آیا ہوں کہا استاد فرمائیے کہہ نہیں کہ میں دوزانوں بیٹھ گیا کہ استاد فرمائیے میں حاضر ہوں آپ فرمائیے تو کیا بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ اٹھے اور جیسے تہرتے ہوئے باہر چلے گیا جیسے روح کا ہم لوگ سوچتے ہیں پاؤں ہوتے نہیں تہرتے ہوئے چلی جائے تو کہنے کے میں نے دیکھا کہ وہ تہرتے باہر نکلے تو میں بھاگا جلدی سے کہ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ یہ دور چلے جائے چونکہ بہت تہی سے جا رہے تھے تو کہنے کے میں جتنی دیر میں چپل پہنتا میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا آگے گئے اور اوپر چھت پر چلے گئے جبکہ زینہ مثلا اس طرف تھا وہ ادھر سے گئے تو کہنے کے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھاگا زینے کی طرف کہ یہ تو ایسا ہی چلے گئے میں تو زینے سے ہی جاؤں گا تو میں بھاگا زینے کی اوپر تو جب تک میں زینے کی طرف بھاگتا اوپر آتا چھت پر تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں یوں لگا جیسے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے دعا قنونت پہ پہنچے اب دعا قنونت پہ پہنچے تو خوب گریہ کیا چیخ چیخ کر کہا گریہ کیا کہنے کہ جب وہ گریہ کر رہتے ہیں تو مجھے لگا جیسے شہد متحری کی روح میں سے ایک اور روح نکلی اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ متحری کا راز ہے یہ اس کے علم کا راز ہے تمہیں علم چاہیے